ملتان کی انتظامیہ کی جانب سے نائے سال کی آمد کے ساتھ ہی فائلز ہولڈرز کے لیے بیلٹنگ کا انتہائی شاندار انتظام کیا گیا جس میں اسٹیٹ، بیلڈرز، فائلرز، ہولڈرز اور تمام طبقہ فکر کے لیے میزوگر پروگرام کے ساتھ عشائیہ کا انتظام بھی کیا گیا تھا آئیے دیکھتے ہیں ملتان سے رفیق سوگ کی رپورٹ گلبرگ ایگزیکٹیو کے زیر اتمام تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب کا بقیت آغاز تلاوت پاک سے ہوا سی ای او گلبرگ ایگزیکٹیو غلام علی اسکر گرمانی ایم ڈی گلبرگ ایگزیکٹیو سید زیان مرتضی زیدی نے تقریب میں شرکت کی غلام اسکر گرمانی کا کہنا تھا کہ ملتان میں ہاؤسن سیکٹر کا بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں آج پہلی بیلٹنگ مکمل کر لی گئی ہے ایتر فطر کے بعد مالکان کو قبضے کے لیے لیٹر بھی فرام کر دیے جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگلے سال دوہزار تیس اکتیس دسمبر کو دوسری بیلٹنگ کا انقاط کیا جائے گا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نیچ بیلٹنگ انشاءاللہ جو اسٹالمنٹ والے پراؤٹ ہیں ان کی اکتیس دسمبر دوہزار تیس کو ہوگی اور انشاءاللہ یہ سلطلہ ہر سال اکتیس دسمبر کو ہی چلتا رہے گا باقی رہے گی پوزیشن کی بات تو یہ جو اپ بیلٹنگ ہوگی ہے اس کا پراسس ہم آپ کو یہ تقریبا ہم نے اس پور اپنا جو چار سو کچھ اکڑ ہے اس طرح جو ٹوٹل ایریا ہمارا بنتا ہے اس میں یہ پلاٹ ہمارے جو آگے ہیں اس میں یہ اے بی سی تین بلاکس میں ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے تین بلاکس تو ایک تو ہمارا یہ وعدہ تھا کہ جن کو ہم پوزیشن دیں گے تو جو پہلے سو گھر ہوں گے تو ان کو ہم سو گاڑیاں دیں گے ہنٹو کار تو اس وعدے پہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اس میں بھی سر فرو کرے گا اور پہلے بھی اس سے پہلے ہم نے ڈی جی خان میں رہنجار خان میں جو یہ کمیٹمنٹ کی تھی ان لوگوں کو ہم نے گاڑیاں گلیور کر دی ہیں تو یہ انشاءاللہ اب ہم نے اس کو تین کیونکہ بلاک ہم چاہ رہے تھے دو بنے لیکن وہ تین بنے ہیں اے بی سی تو اب ہم نے بنتا تو یہ تھا کہ وہ اس سو گاڑی کو ہم تین اسو میں ڈیوائیڈ کر دیں تین تیس تین تیس دے دیں لیکن میں نے اس کو پچاس پچاس کر دیا اب ہم سو کی بجائے ڈیوڑھ سو گاڑی دیں گے ڈیوڑھ سو پہلے گروں کو اور اس میں سے پچاس اے بلاک والوں کو پچاس بی والوں کو پچاس سی والوں کو اس طرح انشاءاللہ اور دوسری باج ہے کہ پوزیشن ہم دینا سٹارٹ کریں گے یہ جو کمیں گی تو الفطر آ رہی ہے اپریل میں انشاءاللہ روز ایم ڈی گلبرگ ایگزیکٹیو سید مرزا زیادی نے خطاب کرتے ہوئے کہا آج پہلی بلٹنگ میں پانچ مرلے سات مرلے دس مرلے پلوٹ کی بلٹنگ کی گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نئے سال کے آنے پر ہاؤسنگ سیکٹر میں بڑی جگہ ملے گی تقریب کے اختتام پر گلبرگ ایگزیکٹیو ہاؤسنگ سکیم کے سٹریٹ ڈیولپر اور بلڈرز کو شیلڈ سے نوازا گیا شہریوں نے اور ٹریٹ ڈیولپرز ڈیولرز نے گلبرگ ایگزیکٹیو کی بلٹنگ پر اتنان کا اظہار کیا تقریب میں عام شہریوں کے علاوہ خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو کہ شفقت امانت علی کے فن سے خوب محضوظ ہوئے حاضری نے محفل کے لیے پرتقل و فشائیہ کا بھی اتمام کیا گیا تھا